اسلام علیکم جی ملک علیہ السلام جناب آپ ہماری بار کی بہت خوبصورت شخصی ہے اور علامہ اقبال کے اشار کے حساب سے جس طرح میں آپ سے کچھ سننا چاہوں گا جو آپ کو ان کا پسند ہے ہمارے علم میں کچھ ادافہ گئے رہا اچھا بیٹا پوری اقبال کی شاعری جو ہے نا پوری کی پوری شاعری وہ ان کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گردگو ہوتی ہے اور اقبال اپنی شاعری کے بارے میں وہ بات کہتے ہیں جو میں نے اپنی زندگی میں آج تک چودہ سو سال سے لے کے آج کے دن تک کسی کو یہ دعویٰ کرتے ہوئے نہیں دیکھا جیسا اقبال نے اپنی شاعری کے بارے میں یہ کہا ہے پہلے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نکلی تو لبے اقبال سے ہے نہ جانے کس کی ہے یہ صدا ہے پیغام سخد سمجھا بھی گئی دل محفل کا تڑبا بھی گئی اور پھر وہ اپنی شاعری کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ میری شاعری فارسی کا شعر ہے ان کا ربائی ہے کہ گرب حرفم غیر قرآ مزمیرست اردلم آئینائے بے جوہرست روز محشر خوار و رسوا کن مرا بے نصیب آزبوسائے پاکن مرا اب بیٹا آپ کی تشریح لفظوں کی تشریح کرتا ہوں جی کہ گرب حرفم اگر میرے الفاظ غیر قرآ مزمیرست کہ وہ قرآن مجید سے ہٹ کر ہو مزمیرست کہ وہ قرآن مجید سے ہٹ کر ہو قرآن مجید سے علاوہ ہو میری فکر قرآن مجید سے ہٹ کر ہو اور اس کے علاوہ ہو گرب علم آئینائے بے جوہرست تو وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ میرے کلام کی اثر انگیزی لوگوں کے دلوں پر ختم کرتے ہیں سبحان اللہ وہ کہتے ہیں کہ روز محشر خوار و رسوا کن مرا قیامت کے روز مجھے زلیل و رسوا کر کے جہنم رسید کر دینا اور یہاں پر بھی اقبال رکے نہیں وہ کہتے ہیں کہ بے نصیب آزبوسائے پاکن مرا مجھے رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محروم کر دینا تو بیٹا یہ ہے ان کے کلام کی اثر انگیزی آج میں پڑھتا ہوں آپ کے دل پر جا کے ڈیریکٹ اثر کرتی کیونکہ ان کی شاعری میں اثر انگیزی ہی ایسی ہے وہ کہتے ہیں کہ پردہ نموس فکرم چاکن پردہ نموس فکرم چاکن میرا جو پردہ ہے نا اقبال کا نموس کا اس کو بھی چاک کر دیں ٹھیک ہے نا تو اقبال کا ہی یہ خاصہ ہے زہر ریز اندر میں کفور من خوشک گردان بادائے انگور من کہ جو میرے اندر یہ نرم و نازک میرا دماغ ہے اس کے اندر زہر انگیزی پیدا کرسے کیوں کہوں اگر میرا کلام قرآن مجید سے اٹھ کر ہوتا ہے جو ملتے cancers جو oh نموس نموس موس جس